اسلام علیکم میں حاضر ہوں اپنی نئی ڈش نئی ریسپی کے ساتھ آج کی میری ڈش ہے فرائیڈ رائز اور چکن منچورین تو چلیے ہم دیکھتے ہمیں کنی انگریڈنس کی ضرورت ہوگی اس کے لئے لیے میں نے جو ہے ون کیجی بونڈلیس چکن یہ میں نے لیا ہے سبزی لیے میں نے اس میں ہری مچ لیے میں نے پندرہ سے بیس کٹ کر کے رکھ لیے چاپ کر کے میں نے لیے شملا مچ چاپ کر کے رکھ لیے ہری پیاز یہ بھی چاپ کر لی ہے بندگو بھی یہ بھی میں نے کٹ کر کے رکھ لی ہے یہ لیے گاجر یہ بھی میں نے کٹنگ کر کے رکھ لیے اس کے لیے مجھے چاہیے لہسن چاپ ہوا کالی مرچیں کیچپ چائنیز سالٹ لال مرچ ون ٹیبل سپون اور نمک ہس بے ضرورت اب ادھر آجائیے کارن فلور یہ بھی ہس بے ضرورت یہ میں نے تھوڑا سا لہسن پیس کے رکھا ہے اور یہ مجھے ایک ٹیمارٹر اور چار ہری میں چلیے یہ منچورین کے لیے اور چاول میں نے یہ بھکو کے رکھ لیے ہیں یہ دیکھئے بھیگ گئے تو چلیے ہم اس کو پتاتے ہیں کیسے تیار کرتے ہیں اس کے لیے ہمیں چاہیے سوائے ساس اور سرکا اب چلتے ہیں اپنی ریسیپی کی طرف بان لیس چکن لیں گے ہم اس میں ہم لہسن ایٹ کر دیں گے میں نے بلکل پانی کی طرح اس کو پیس کے رکھا ہے پتلا اس میں ہم تھوڑا سا نمک ایٹ کر دیں گے ڈال مرچ ایٹ کر دیں گے تھوڑا سا چائنیز سالٹ ایٹ کر دیں گے ہم اس میں سرکا ایٹ کر دیں گے تھوڑا سا بلکل اور اس کو ہم مکس کریں گے اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں ہم نے اچھی طریقے سے اس کو مکس کر لیا اب اس میں ہم ڈالیں گے کون فلور یہ ہمیں ٹو ٹیبل سپن کون فلور ڈال دیا ہے اب اس کو پھر ہم مکس کریں گے اچھی طریقے سے یہ دیکھیں ہم نے اس کو اچھی طریقے سے مکس کر دیا ہے اب اس کو ہم رکھیں گے تقریباً پندرہ سے بیس من پرائز ہونے کے لیے اچھی طرح یہ میرینیٹ ہو جائے اس کا مسالہ جو ہے چکن کی بوٹھی کے اندر اچھی طریقے سے آپزرب ہو جائے ٹھیک ہے اب اس کو ہم پندرہ بین بار دیکھتے ہیں اب ادھر ہم ایک بھگونے میں جو ہے آئل لیں گے یہ رکھی 2 ڈیش اسپون آئل لیں گے ہم اس پہ ہم نے چاپ کر کے رکھا تھا لہسن وہ اٹ کریں گے لہسن کو تھوڑا براون کریں گے ہم یہ دیکھیں لہسن ہے ہمارا گولڈن براون ہو گیا ہے اب اس میں ہم نے میرینیٹ کر کے رکھی تھی چکن کو وہ اٹ کر دیں گے اسپون ہم اس پہ چلائیں گے نہیں بس ہم نے چکن اٹ کی ہے اس کے اوپر ہم یہ ماتا روہ رہے ہیں ہر ایمیج کو ہمیں رکھی تھی وہ ایسی ڈال دیں گے ہر ایمیج آپ بیچ میں سے کٹ کر کے دو پیس کر کے بھی ڈال سکتے ہیں یہ ڈال کے ہم اس کے اوپر یہ کور کر دیں گے اور سلو فلیم پہ رکھ دیں گے کور کر کے ہم اس کو سلو فلیم پہ رکھ دیں گے جب تک کیلئے اس کا اندر سے جو ہے آئل بلکل الگ ہو جائے گا پانی خوشک ہو جائے گا ہم اس پہ اسپون نہیں چلائیں گے ہم اس کو تقریباً دس منٹ بعد چیک کریں گے ادھر ہم نے دوسرے چولے پہ جو ہے ہم نے رکھا ہے پانی گرم ہونے کے لیے اس میں ہم جو ہے نمک اٹ کر دیں گے اور تھوڑا سا چینی سالڈ اٹ کر کے اوپرنے دیں گے یہ ٹو ٹیبل سپون میں نے اس میں نمک اٹ کر دیا ہے چینی سالڈ پی میں اس میں ون ٹیبل سپون اٹ کر دیں گے اب اس کو ہم کور کر کے رکھ دیں گے پانی بوائل ہونے کے لیے دس منٹ بعد ہم اس کو چیک کریں گے چکم تیار ہے ہماری یہ دیکھئے اب اس پہ ہم اسپون چلائیں گے اس کو خوشک کر لیں گے ہم بلکل اس کا پانی خوشک ہو جائے یہ دیکھئے اس کا پانی جو ہے بلکل خوشک ہو گیا ہے اوائل الگا گیا ہے اب اس میں آپ یخنی بھی اٹ کر سکتے ہیں اس میں ہم پانی اٹ کر دیں گے اس میں میں نے تقریباً اس میں ڈیڑھ گلاس پانی ڈالا ہے اب اس میں آپ نمک اٹ کریں گے چائنی سالڈ اٹ کریں گے کالی مرچے اٹ کریں گے اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے اب جو ہیں ہم ایک ڈیش اسپون اس میں سکھا ڈالیں گے 1 ڈیش اسپون ہم اس کے اندر سرکہ ڈالیں گے سویہ 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 ہم نے 1 ڈیش اسپون اب 1 ڈیش اسپون اس میں سرکہ ڈالیں گے اچھے طریقے سے اس کو مکس کر دیں گے اب ایک کپ میں ہم کون فلور اٹ کریں گے بلکل ہم کون فلور بچوے گھول لیں گے یہ دیکھیں بلکل کھول گیا ہے یہ ادھر اس میں بوائل آنے لگ گیا ہے اب اس میں ہم نے جو کون فلور جو ہے ہم نے گھول کے رکھا تھا وہ اٹ کر دیں گے اور فوراں سے اس کو چلانا شروع کر دیں گے یہ دیکھیں کون فلور اچھا ہو تو فوراں گاڑا ہو جاتا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اچھے طریقے سے یہ مکس ہو گیا ہے اب اس میں ہم جو ہے یہ جو ہم نے کیچپ نکال کے رکھا تھا یہ اٹ کر دیں گے اور اس کو مکس کریں گے ہم میں نے کیچپ کم اٹ کی ہے آپ کو زیادہ پسند ہے آپ زیادہ اٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں بہت اچھا سا ہمارا منچورین ریڈی ہے اگر آپ کیچپ زیادہ ڈالیں گے تو یہ اور ریڈ ہو جائے گا اور تھوڑا سا جو ہے میرے لائٹ بہت تیز ہے اس طرح سے یہ بہت زیادہ جو ہے آپ کو آرینج سے لگ رہا ہے یہ دیکھیں میں نے تھوڑی لائٹ کم کر کے آپ کو دکھا ہے لائٹ آف کر کے یہ دیکھیں بہت اچھا سا منچورین ریڈی ہے اس میں ہر چیز میں نے ٹیسٹو اکارڈنگ اٹ کی ہے نمک کالی مرچیں سوائے 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 جو بھی آپ کو اپنے ٹیسٹ کے حساب سے آپ اس میں اٹ کیجئے آپ کو جو ہے زیادہ پسند ہے جو چیز بھی آپ کو ٹیسٹو اکارڈنگ ہے وہ ڈالیئے ٹھیک ہے یہ تیار ہے اب ہم آتے ہیں اپنے رائس کی طرف یہ ہم نے اس میں ابھی چاوال اٹ کر دیا ہے پانی میں بوائل آگیا تھا اب یہ چاوال بھی اپنے اوپرنے کے لئے رکھ دیا ہے جب تک ہم سبزی فرائی کرتے ہیں ایک دھگونے میں ہم آئیل اٹ کریں گے آئیل گرم ہو جائے گا تو ہم اس کے اندر ڈالیں گے شملا مرچ اور ساتھ ہی ہم چاپ ہوا ہوا لسن بھی ڈائیٹ کر دیں گے کیونکہ پہلے مجھے لسن ڈالنا تھا سوری میں بھول گئی ہم لسن اور شملا میں ساتھ ہی ڈال دیں اگر آپ بھول جائز میں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ ساتھ بھی فائی لسن بھی فائی ہی کرنا ہے لسن کو گولڈن فائی کر دیں گے ہم یہ دیکھئے میں نے شملا میرے سائیڈ میں کر دیا اور لسن کو فائی کر دیا ہے چھوڑا سا گولڈن فائی کرنا ہے بلکل یہ دیکھئے گولڈن فائی ہو گیا اب ہم اس کو شملا میرے سائی کر دیں ساتھ ہی ہم گاجر کر دیں گے ہم گاجر کریں گے گاجر کے ساتھ ہی ہم ہر میرچے ہٹ کر دیں گے ہر میرچ بھی ہم تھوڑی سی فرائی کریں گے اس کو بہت زیادہ فرائی نہیں کرنا ہے بس ہر سبزی ایک ایک مند بھی نہیں آپ نے فرائی کرنی ہے سمجھے آپ نے پچاس سیکنڈ فرائی کرنی ہے اب آپ اس میں ہاری پیاز اٹھ کر دیں گے بند کو بھی اٹھ کر دیں گے ساتھ کے ساتھ ہی بند کو بھی اچھی طریقے میں مکس کر لیں کہ ہم نے فرائی کر لیں میں آپ کو بہت ہی آسان بہت طریقے سے سے جب بہت ہی چینیز رائز بنانا سکھا رہی ہوں اس میں میں فرائیڈ رائز بنا رہی ہوں ایک فرائیڈ رائز بنا رہی ہوں سکتی ہیں لیکن میں فرائیڈ ریس بنا رہی ہوں خالی آپ چاہیں تو اس میں آلو بھی ایٹ کر سکتی ہیں مٹر بھی ایٹ کر سکتی ہیں اب اس میں جو ہے میں کالی مرچے ایٹ کروں گی چائنی سالٹ ایٹ کروں گی نمک ایٹ کروں گی اور اچھی طریقے سے مکس کر دوں گی سرکا ڈالوں گی میں 2 ڈیش اسپون سوئے ساس ڈالوں گی 2 ڈیش اسپون اچھی طریقے سے مکس کروں گی فرائیڈ ریس کے ہماری سبزی بلکل ریڈی ہے اب ہم چاول دیکھتے ہیں بوائل ہو جائے تو ہم اس کے اوپر سے چاول اٹ کریں گے یہ دیکھیں اب ہمارے چاول بھی بوائل ہو گئے ہیں اس میں اب ہم چاول اٹ کر دیں گے مکس کر دیں گے اس میں چاول اٹ کر دیں گے اب ہم اچھی طریقے سے مکس کر دیں گے اس میں اس کو ہم نے اچھی طریقے سے مکس کر لیا ہے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں آپ کو یہ دیکھئے ہمارا فرائیڈ ریس اور چکن منچورین ریڈی ہے اپنا فیڈبیک دینے نہ بھولیے گا کیسا لگا آپ کو نئے آنے والے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیر آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکیں اجازت دیجئے اللہ حافظ